خاتون خانہ میں تنگ آکر بلیچ پیا بلیچ پینے کے بعد جب اس کے ساسوماں نے وہاں پر وارڈ بائے اور نرس کے سامنے اس کے چہرے پر تھپر رسید کیے اور گلہ بھی دبایا نہ مرتی ہو نہ ہماری جان چھوڑتی ہو ماریا بھی یہ گلہ بھی دبایا ہے اور انہوں نے چمٹیا بھی ماریاں نہیں چب ہی دار پیا جمع کریا انہوں نے انہوں نے سرنڈر دیتا مانگے کے اوزار دائج کریا ہے تشہدود سائیکولوجیکل سٹریس بہتا تھا ہی بہن رو رو کے مریے بڑی اس نے زلط کرتی ہے بچوں کی طرف سے رو رو کے مریے انہوں نے بچے نہیں ملائے اس کے بڑا روئی ہے ہمیں صرف انساہب چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہونی تلو چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل چینل ناظرین تحمینہ نامی خاتون کی شادی ہوئی چھ سات سال پہلے تین بچے تھے ایک بچہ فوت ہو گیا شادی اپنی پھپوں کے گھر ساسو ماں اور شہر جو ہے بہت ذرا ظلم و ذیتیاں کرتے تھے تشدد کرتے تھے مارتے تھے گھیلو ناچاکی و لڑائی پر خاتون خانہ میں تنگ آ کر بلیچ پیا بلیچ پینے کے بعد جب اس کے عزیز و قارب کو بلا کے غلاب دیوی ہسپتال میں جمع کروایا گیا یعنی کہ بھرتی کروایا گیا اور اس کا ٹریٹمنٹ ماں شروع ہو تو اگلے دن اس کی ساسو ماں نے وہاں پر وارڈ بوئے اور نرس کے سامنے اس کے چیرے پر تھپر رسید کیے اور گلہ بھی دبایا اور ساتھ میں یہ جملہ بھی بولا کہ تم نہ مرتی ہو نہ ہماری جان چھوڑتی ہو اور پھر کچھ دیر بعد اس کے والدین کو بلایا گیا اور ایک ماں اور کچھ دن بچی کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا گھر بھی لایا گیا اور پھر گنگارہ میں بھی کچھ عرصہ ایڈمیٹ رہی یہ بچی کی جو گھر ہے انتہائی غریب فرسانے حال ہیں ان کے اور جب بات چیت کی گئی پتا چلا تو اس بچی کی جو ہے اس ظلم اور ذیاتیوں کی سائیکولوجی کے لیے وہ اپنے آپ کو سٹرانگ نہ کر سکیں اور جو بلیش تھا وہ جسم کی اندر اندر گلتہ سڑتا گیا اور کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہو گئی وہ فوت ہو گئی اور الٹا اسی کے سسرال والوں نے ان کے اوپر ایف ای ایر کروانے کی کوشش بھی کی جب ان کے والی صاحب نے تیمینہ کے والی صاحب نے انسپیکٹر سے جا کے بات کی ایف ای ایر کروائی تو انہوں نے صرف اپلیکیشن لے لی ہے جو کہ کمپیوٹرائید اپلیکیشن ہوتی ہے یہ اس کی کاپی میرے پاس ہے میں نے اس ویڈیو سے پہلے بھی جو اسسسٹنٹ ساب انسپیکٹر ہیں ان کو کال کی انہوں نے کال نہیں اٹھائی میں دوبارہ بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا آن کیمرہ اور دیکھوں گا کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک غریب عمام کے لیے کیا کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں ان کے والی صاحب سے اچھا سینرے کی ہوئی ایسی دستو دوسری ذرہ اپنے ضررvordan بات کر دarity Kir ki small puppy اپنے والے بات کر تکلے intuition ایسی دستو دستار پا آ گیا ایسی دست جات لی ہے بنیند ان الان پر دستیا پر کردی آیا جو کوشش کریں گے اب پادو ناؤ کلے، اے هلٹ رہی کی تک leader اسی ہے اسی ہے کہ چیزوں میں چوہ چلے گئے کہ ہمیں وقتی ہے۔ جب ماہ پر پچھیا ہے کہ وہ چلے گئے نہیں۔ خیالی مینہ پورا ہو گیا ہے۔ وہ مندے نہیں ہے۔ انا میں نے چھوٹی دیں گے لے کہ میں نے نمائد داخلہ لے لائے۔ انہوں نے نمائد داخلہ دے گے لے گئے لائے چھنا دے گے لائے۔ میں نے کہا کہ میں نے کہا ہوں کہ یہ بیشتر ہے۔ پھئی اس کا زیادہ لیں۔ مجھے در رکھار دینت ہے باقی ہے کام کتا کی حلم کتا کیوں نہ کرے گئے نہیں کیوں میں نے کجا کرتے گئے میں ممانکہ کے دعائی کرایا ہے میرے پہنا آنے میرے پرامانے میرے بنجا نے ممانکہ دے کے تمہذا کجا کو ڈاکٹر پجے ساکر میں اپڑ گئے ہیں جو میں پاجنہ کیتی ہے میری تیر سی دد بارہ آگر میں دخواد دیئے انہوں نے کہا کہ میں دخواد دینا ہے نا کو دفاہ حجبے وہ سن اداد کور دخواد دے گئے ہیں کہ انہوں نے چکیا نہیں درکھا ہی پچھی دیتی ہے بابا تینو کار کر رہا ہے تو ہی آجنا دبارہ دیکھونا گے آج جی وہ چھٹی گیا دوبارہ گے آج جی وہ بطی گئی ہے تو جی برا گیا جی تو ہنو کار کر رہی بابا یہ پریشان ہونا ہنو کار کرتے یہ دبارہ بچی دے مردنے پچھے پا جے پیدے رہے گنگا راملیٹے دبارہ نہیں گیا اندرس کر کے نہیں گیا کہ بچی دے روڈ پچھے دے مچی ساپن ساپ چاہیے را تھے کہ چھ مہاں چاہیے چاہیے درسان میں آپ جی بتائیے گا کہ چھ مہاں کی وہ پرگنٹ تھی اور جب وہ ان کی ڈلیوری ہوئا اس کے گھنٹوں بعد وہ فوت ہو گی نہیں نہیں پانجب جب بچہ ہوئی چھہ بچہ ہوئی جانب جانبی یارہ میں دام دیتے ہیں اچھا ہم جی تو اس کے جو سوسرال ویڈانے پر خیالی رکھتے تھے میں نے فون کیتا ہے میں نے فون کیتا ہے میں کہ بچہ ہوا تو ہوتا ہوگیا ہے تحمینا ساہماتے پئی میں نے بانا لیا اسی میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے انداز میں نے شہر آرائ prسر میں جانبا میں جانبا میں نے کہا کیا گا مینا ساگا ہے دوار پہلوشت نے کہا گا روز نہیں کم کیا گا نہیں بچوں میں نے جانبا پہلے ہم سے وہ سافت کر کامے میں سافت کر رہا دیو ساتھ کے ساتھ کر رہا دیو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ آخری صنی اللہ علیہ وسلم میں کیا بیان دے رہے تھے بس یہ بیان دے رہی سے میں نے صافت دوائے ہیں میرے بندے نے میرے ساس نے بہت جلم کی تھا میرے تھے میرا میں مر جانا میں میں نے قتل ہی نہ تھے پہنونا ہے بس میں نے صافت دوائے ہیں جی میں کہا ٹھیک ہے تو میں صافت دوائوں ہوں ناظرین ہمارے معاشرہ ہمارے ہاں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ کیا تعلیم و تربیت کرتے ہیں جذبات کو کنٹرول کرنے کی اپنی فیملی کے ساتھ جو کمیونکیشن ہے اٹھنا بیٹھنا ہے بات چیت کرنے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا قوت برداشت کیا ہوگی ہماری تعلیمی نظام میں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں سکھائیا تھیں اسی ناسکھانے اور والدین کی ناسلوکی برے سلوک اور بدتمیزی کی وجہ سے جب بچے ذہنی تشدد کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنی خانہ زندگی میں بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں اب وہ جو تہمینہ نامی خاتون تھی اللہ ان کو جنرل فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے چھ ماہ سے پریگنٹ تھی لیکن اس کے والدین کی طرف سے یعنی کہ سوسرال والے جو ساسو ماہ ہیں سوسر ہیں یا اس کے شوہر ہیں ان کی طرف سے تشدد سائیکولوجیکل سٹریس بہت رہا تھا مار پیٹ چلتی رہتی تھی اگر اس صورتحال میں دیکھیں تو کھانے کی یا منرلز کی ویٹیمنز کی کیا صورتحال ہوگی غصے میں آ کے گھریلو ناچاکیوں کی ویسے انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور اس کے بعد پھر اس کے علاج موالجی کے لیے بھی اس کے سوسرال والے نے کوئی پیروری نہیں کی والدین انتہائی غریب تھے لیکن انہوں نے جو اپنی جمع پونجی لگانے کے ساتھ ادھار بھی مانگی لیکن بچی کی جان کو باور نہ کروا سکے ناظرین ان کی بہنوں سے بات کرتے ہیں تحمینا کی کہ اس کی آخر میں کیا صورتحال تھی اور ان کی جو پھوپو نے ظلم کیا تھا وہ کیوں گیا تھا اسلام علیہ وسلم آپ لوگ پہلے کیوں نہیں اس کی خیال کے لیے ان کے پھوپو کے بر پہنچے یا پتا کچھ کیا آپ نے جان دے رہے ہیں خواہ چال کچھ کیان دے رہے ہیں اچھا وہ جیدہوں نے ساستے ہیں بندہ بڑا ظلم کرتا تھا مارد دم تکرکن دیری کہ میرے ساستے ہیں بندہ بڑا ظلم کرتا ہے کسی نو بھینی سے پتا گیا جنیوں نے زلط کاٹہ لی سینا سب تالاں بھی جیب بڑا رو رہ کے مری ہیں جیدہوں نے بڑا ظلم کیا 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 ایک بچے نے مارد ہے بڑے ظلم کیا ڈیوری ہدایوں نے بچوں کو نہیں ملنے دیا بچوں کو نہیں ملنے دیا چری مارد دم تک کےندی رہی کہیں بچےنا ملوایا پر نہیں ملوایا بہنہ آپ کیا گئے گے میرے بہن جتنی زلط کرتی ہمیں پتا ہے بہن کے، بہن ڈالنے، بہن۔ بہن کے بہن،ڈالنے اور بہن کرتے ہیں۔ وہ نے بہن پڑے میں نہیں چھلوئی یا ایک ہے۔ کیونے کچھوں نے اس کے بڑے میں نہیں چھلوکی؟ وہ بہن پڑے نی آئے۔ آپ سارے خلاندان والے کٹھے ہو کر نہیں گئے؟ نہیں، ہم اس کے ہر میں نہیں گئے۔ بہن کو بہن کی کرتے ہیں۔ ہمیں صرف انسان ہے۔ اللہ، آپ کو گھر صبر دے. تانا آپ کے پہنچ میں گئے؟ بچے نے بیان دے کے گئی ہے وہ ہوتی 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 ہوتے باپ نے بہت زیادہ کتا ہے لیکن ان کے ساتھ ہوتے 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 ہیں آپ کیا لگتی ہیں ان کی تو اس کو بچوں کو نہیں ملے دیا تھا آخر میں نہیں آپ لوگوں نے رابطہ نہیں کیا اس کے آخر میں میں آن دی رہی ہیں سبتال میں ہوتے لاک گی رین نہیں ہے سارا کوشیو دا سدیری وارا لیا روڑا پایا اسی گئے سان دس ہے میں پپوہ پنی رو بلایا ہے پپوہ میرے کے اندی میں ظلم نہیں کیتا ہے گا میرے تنظام لگا پوہ اندی نظام نہیں لگا ہے گا سہی کیا میرے نظام نہیں روڑی روڑی لیا ہے کہ ہم دی رہی ہیں ہم دین دی رہی ہیں تامینہ کے والدان سے ہم بات کرے تھے یہ تامینہ کے شوہر کے بھائی ہیں دیور جیٹ جو بھی آپ کہہ لیں اور یہ اپنے ماموں کے گھر آیا ہے ان کے ساتھ اضارہ جاتی بھی ہے اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ایک طرف خاندان کے لڑائی قتل و غر چلی دوسرے طرف یہ دونوں طرف سلح صفائی سلح رحمی ہی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسائل وہ نہ بڑھیں اور معاملات جو ہے وہ گھر کی حدود بنیں اسلام علیکم سلام سلام علیکم سر یہ کیا معاملات ہیں صرف ناظرین کو بتانا پسند کریں گا انہ نہ پتا ہی ہسپیٹر دا ہل ہے تو آپ جب آپ کی بیمار ہوئی تو آپ کو پتا چلا کہ وہ ہسپیٹر گندر ہے میں خود ہی لے گے گیا تھا یہاں سے ادھر سے یا ادھر سے میں لے گیا تو میں نے خود ہی داہل کرائی تھی ان دونوں گھڑوں کا آپس میں جگڑا ہوا تو اس لئے وہ ادھر تھی ایک پارٹی چلے گی اور ایک ادھر جگ گیا تو آپ کے مامو جان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو ساری لڑائیاں فساد سارا کچھ ظلم زیادتی تشدد ماف کرنوں کے تیار تھا لیکن میری بہن نے پھر مجھے دھمکیاں دلوائی ہیں اپنے اس سائٹ سے عزیز و خارب کی طرف سے پولیسوں سے بھی اس حوالے سے آپ کیا کرنا چاہیں گے انہوں نے جیشتم کال کیتی سی انہوں نے کیا میرا نزدیگ پھڑا پھڑا کھا رہے ہیں تو اسی ہوتھے چلے یو اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہو پولوس آلینہ آپ میل لیندے اچھا میں تو اسی نہ جاؤ نہ جاؤ پھر بھی یہ گئے نہیں آسانی دے گئے میں تو اسی نہ جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا نہ جاؤ تو اب آپ کیا میسیج لے کے آپ کیا چاہتے ہیں کہ صلح صفائی ہو جائے ہاں جائے ایک سوال ہے شاید آپ کو بھی اس بات سے تقلیف ہو کہ آپ کے بھتیجوں کو ہی ان کی دادی نے اپنی ماں سے نہیں ملنے دیا وہ بچیری جب دو مہنے بیمار رہی تو وہ بھار بھار روتی رہی اور جو ہے شاید وہ اسی غم میں زیادہ بیمار ہو گئی کہ ان کے بھائی ان کو بچوں کو نہیں ملنے دیا گیا یہ چیدہ ملنوں نہیں پیدا کیونکہ جے سٹم انہوں نے ملنوں کال کیتی سی نا جی جی میں وہ سٹم رہ آدم تقریباً کیتی میرا مل جیڑا بیل باندھوں دیئے میں ستا ہی میں صبح اٹھ کے انہوں نے کال کیتی سی بس میں ایک چاہنا ہے ایک ہی کار مہڑا ہے وہ ہی مہڑا ہے انہا دی آپ پر جو صلاح ہونی چاہی دی ناظرین تحمینہ کے دیور سے بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری فوائس یہ ہے کہ میری بھالدہ اور میرے ماموں کی آپس میں جو ہے وہ صلاح سپائی ہو جائے کسی بھی بہانے سے کسی بھی طریقے سے ہو جائے لڑائی جو ہے آگے نہ بڑے کیونکہ دونوں گھروں کے جو معاشی حالات ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ درجہ نیچے دلے درجہ تک گزرکتے ہیں معاشی ملکی حالات کی رہے سے ناظرین ہمیں اجازم دیجئے ہم کل کوشش کریں گے کہ تحمینہ کی ساسوما ان کی فتھوں سے بھی بات کر سکے گے کہ اصل معاملات کیا تھے اور اس طرح کا مسئلہ کیوں پہنچا ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی منشن کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے اور آپ ان لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں لازمی منشن کیجئے گا مجھے اجازم دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی